اب ایڈیس کا ہمارا پہلا پارٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کلپ کو میں دو اور کلپ لے کے آتا ہوں یہاں پہ جیسی میرے پاس ایک یہ کلپ پڑا ہوا ہے اور یہ والا کلپ اور یہ یہ میں نے تین کلپ ہے جو میں یہاں پہ لے کے آتا ہوں اپنے میں نے drag and drop یہ میں نے بن میں نہیں لے کے گیا ڈریکٹمنڈ کو ٹائم لائنگ کے اوپر ہی لے آیا ہوں آپ پہلے بن میں لے کے جائیں اگر آپ نیو یوزر ہیں اگر آپ اس کو کافی یوزر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نہیں ہوگا اب میں نے یہ میرے پاس شوٹ کی ہے میں نے خود دی لیکن اس کی جو آرڈیو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے چاہیے نہیں میں نے ڈیل کر دینی ہے اچھا اب آپ نے جیسے یہ دیکھیں ایک دو اور تین اگر آپ کے پاس دس ایسی کلپ ہیں تو آپ نے ان کو ایسی سلیکٹ کر لینا آپ کینٹرول اے پریس کر کے بھی ان کو ایسی آپ کو ریکن stroke یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے آنا ہے link group یہ ان گروپ کرنے کے لیے alt g ہے اور group کرنے کے لیے only g آپ نے ان گروپ alt g press بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آ کے ان گروپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اوڈیو جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اور ویڈیو جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں تو اگر آپ نے کرنا ہو تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو پھر دوبارہ گروپ کرنا ہے اب الگ الگ ہیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ میں اس کی آر ڈیو کو ڈھیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ صرف اونلی ویڈیو ہی بچی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ آر ڈیو میں نے نہیں ڈیل کرنی تھی تو آپ کنٹرول زیڈ پریس کر کے ان کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان کو سلیکٹ کر کے اونلی جی پریس کرنا ہے اور آپ کی جو ہے وہ ایک گروپ بن گیا اچھا یاد رہے ہیں اب یہ گروپ جا وہ ہر جگہ پر ایک ہی مطلب الگ الگ کلپ نہیں ہو رہے تو اس کا جو یہ ہے کہ اگر آپ نے مطلب آلٹ جی پریس کیا ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ جی کر دیا اب یہ ایک ایک کلپ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ساتھ اس کو جی کر دیا تو وہ پورے جتنے بھی کلپ آپ نے سلیکٹ کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے گروپ ہو جائیں گے اب میں نے اس کو جی کر دیا اور یہاں پہ اس کو جی اب یہ الگ الگ ویسے جیسے پہلے تھے ویسے ہی جو ہے وہ گروپ shook Western اچھا جی اب آتے ہیں ہمارے میں اس کی آرڈیو کو جو ہے وہ میوٹ کر دیتا ہوں اب آتے ہیں ہمارے اس کے جو ہے وہ اس کی اس ویڈیو کی والرکشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آپ کو یہ پہلے بھی کچھ اچھے شوٹ میں بنی ہوئی ہے اچھے کیمرے سے بنی ہوئی دیا سلاور کیمرے سے ویڈیو شروٹ ہوئی ہوئی ہے اور اب میں اس کی تھوڑی سی کلر کریکشن آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کا ہیوی بھی کوئی ہوگا تو آپ جیسے کہ لیں کہ آپ کی وڈیو زیادہ خراب ہوگی یا کلر وغیرہ نہیں اچھ ہوئے تو وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے میرے پاس اور بھی کلپ ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کلپ کو بھی سیٹ کر کے اچھا سب سے پہلے میں اس ایفیکٹ میں آتا ہوں اور یہاں پہ کلر بیلنس کے اوپر میں نے جیسے اس کو کلر بیلنس کو سیٹ کر کے ڈریکن ڈراؤپ کر کے اس وڈیو کے اوپر چھوڑ دیا اچھا اب دیکھیں ہم انفرمیشن میں پہنچ گئے ہیں ایفیکٹ سے سیدھا انفرمیشن میں انفرمیشن میں آنے کے بعد آپ نے کلر بیلنس کے اوپر کلک کرنا ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں اس کے ذریعے آپ کلر تیز کر سکتے ہیں نارمل کر سکتے ہیں سب سے اوپر بیلنس پر ہوم اس کے بات سکتے ہیں کسی ، اور مڈا ہوئی زیادہ ہے آپ کونٹراس دے سکتے ہیں sis مڈاین مڈا 팔�ید بپرچ اللہ کی ان خواہنم مڈا ولو کی بچگارہ میں آپس کا ٹبار تیز consider اور مجنڈہ نہساجتے ہیں اور مڈا کی طرف مڈا فائد آئیٹ کر سکتے ہیں اور بلو یالو کی طرف ایسے اب اچھا اب میں نے ان کو نہیں کیونکہ میرا کلر ٹون بلکل سیٹ ہے اور میں جو ہے وہ کسی چیز کو نہیں کرنا چاہتا تو میں نے زیرو کر دیا اچھا جی اب میری لائٹ جو ہے وہ بلکل ہوکے ہے اگر میں اس کے دو پوائنٹ لائٹ کے زیادہ کر دوں تو یہ آپ کو ابھی فرق نظر نہیں آئے گا لیکن جیسے یہ کمپلیکٹ ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے وہ واضح طریقے سے کلر جو ہے وہ نظر آئیں گے اچھا اب ایسی میں نے جو ہے وہ کنٹراس کو دو پوائنٹ آگے کر دیا اور یہ والا جو ہے وہ میں نے فائف پوائنٹ جو ہے وہ آگے کر دیا اچھا ریڈ کو جو میں نے فائف پوائنٹ ڈاؤن کر دیا کہ ریڈ کلر میں بلکل ختم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کو اور کنٹراس جو ہے وہ میں فائف پوائنٹ آگے کر رہا ہوں اچھا جی اور اب ریڈ کو اور پیچھے ٹھیک ہے جی اچھا اب جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ اچھا جی اب آپ ذرا غور کیجئے گا جی اب آپ دیکھئے گا کہ میں یہ میرے پاس جو میں نے ایفیکٹ اس کے اوپر لگایا ہے کلر بیلنس اب میں اس کے اوپر انچیک یہ دیکھیں اور چیک یہ یہ اچھا اب آپ نے فرق واضح دیکھنا ہے کیونکہ یہ کلپ پہلے کافی اچھا بنا ہوا تھا تو اتنا زیادہ فرق نہیں ہوگا لیکن فرق محسوس ہوگا اب میں اور فل سکرین لے کے جاتا ہوں یہاں پر میں ٹری کرتا ہوں جی اچھا اب آپ ذرا غور سے دیکھئے گا میں نے یہ میرا کلر بیلنس اس کو میں انچیک کرتا ہوں تھی یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے وہ اوریجنل کلپ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں مطلب ہلکی ہلکی سی رڈ ہلکا سا رڈ ہے لیکن وہ بھی میں نے بالکل ختم کر دیا اور اب جیسے میں اس کو چیک کرتا ہوں تو اب دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ کلپ دیکھیں آپ ذرا اچھا اب اس کے اوپر یہ کلپ پہلے بہت اچھا بنا ہوئا ہے اس کلپ کے اوپر جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ ببلنگ آ رہی ہے اس ببلنگ کا جو وہ بھی میں آپ کو طریقہ کا رہا بتاتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی کچھ اور افیکٹس بغیرہ ہیں جیسے میں آپ کو وہ بھی دکھا دوں اب پہلے آپ جو ہے وہ اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ افیکٹ وغیرہ کو کیسے یوز کرنا ہے چونکہ میں تھوڑا سا اپنی وہی سیٹنگ میں لے کے آ جاتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں نا وہ یہ کرو ہے اس کے ذریعے اچھا یہ بھی ایک اہم ہے اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ اپنی لائٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ فوٹوشپ یوز کرتے ہیں تو آپ کنٹرول ایم کے ذریعے جو لائٹ وغیرہ تیز کرتے ہیں تو وہی والا حساب اس کا ہے اچھا جی اب اگر میں اس کو اوپر سے پکٹ کیسے کروں گا تو یہ لائٹ کچھ یوں سے ہوگی ہے کہ اوپر والی جہاں پہ اگر اس کو ہونے سے لائٹ کم ہے تو جیسے یہ لگا لیں اگر میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں نا یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ والے جو لائٹ ہے یہ تقریبا کافی تھوڑی سی تھوڑی سی زیادہ نا کمپلیٹ ہوگی ہے اچھا اگر میں یہ کلر یہ جو ہیں یہ کلر کے لیے ہیں اگر آپ کے جو کلر کم ہے وہ آپ نے کلر کرنے ہیں تو یہ بھی جیسے جو میں نے پہلے بتایا ہے خیر ہے آپ نے ان کو زیادہ شیڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں خود نہیں یوز کرتا یہ والے اچھا جی اب میں آپ کو ہلکا سا دیکھا دیتا ہوں یہ والی جو سیٹنگ میں نے گیا یہ 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 دیکھیں یہ بند کیا یعنی صرف یوں سے لے کر اور یہاں تک جو ہے وہ لائٹ کافی بہتر ہوگی ہے یوں 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 ٹھیک ہے اچھا جی اب افیکٹ پہ دوبارہ آتے ہیں اور اب جو ہے وہ ایک سوفیر ایک ٹول ہے پرائیمری کلر کریکشن اچھا میں نے ایسے اس کو اب یہاں پہ کلک کر دیا اور ریکن ڈراؤپ اچھا جی اب دیکھیں اچھا یہ والے جو سب سے اوپر ہے یہ لائٹ تیز کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے آپ اس کے ذریعے لائٹ تیز کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے اونلی ایک سے دو پوائنٹ ہی زیادہ کرنا ہے زیادہ اوپر بھی نہیں کرنا اور زیادہ کم نیچے بھی نہیں کرنا یہ سیچوریشن سیچوریشن جب ہم کسی بھی چیز میں ڈالتے ہیں تو بھئی اس چیز کے جو کلر ہی الگ نکل دیں اچھا میں نے سیچوریشن اونلی فائف پوائنٹ آگے کر دیا سیچوریشن یہ آپ جو کلر دیکھ رہے ہیں پھولوں کے اور بیک کے یہ بہت عالی قسم کے سیچوریشن کلر نکلیں گے اچھا جی اب میں نے اس کو اوکے کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے تین افیکٹ ڈالے ہیں اور تین افیکٹ کو ڈال لیں کے بعد یہ والا جو ہے وہ فائنلی ریزلٹ نکلا ہے اچھا اب میں ذرا آپ لوگوں کو سکرین تھوڑی سی بڑی کر کے دیکھاتا ہوں جی اچھا اب میں ذرا ان تینوں کو بند کرتا ہوں یہ ہے جی اوریجنل جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اوریجنل ٹھیک ہے اور اب میں ان تینوں کو آن کرتا ہوں یہ والا جو ہے وہ ہم نے ایڈٹ کیا ہوا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ کافی سارا آپ کو فرق نظر آیا ہوگا ہم نے جب تینوں کو سکریا یہ دیکھیں لائٹ کلر اور بہت ساری چیزیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ میں نے بند کر دیا یہ لائٹ کافی سارا کام ہوئی اور یہاں پہ آپ دیکھیں کافی سارا آپ کو رپ کردیا ہے تو ان ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو آرسوری ویڈیو کو آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو پروفیشنل طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آگے نیکس پارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس پارڈ میں اور تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس پارڈ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی